اعوذ باللہ میرا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم so today is our first letter about safety and i told you also i will discuss my this traffic everything is in ortho language because everyone just understand ortho language is easy so آج میں سفٹی کے بارے میں discuss کروں گا آج میرا جو فیلہ ویڈیو ہے وہ سفٹی کے بارے میں سفٹی کیا چیز ہے اس کے وقاصد کیا ہے سفٹی کھنڈ ان پاس کا مجموع ہے ان سب پر بات کریں گے اس طرح ایک ایک لیکچر جو ہے میں یہ ترطیب سے افلوٹ کروں گا اور تمہارا افلوٹوں کو سانی سے سمجھا جائے گی تو آج جہاں ہم بات کریں گے what is safety سفٹی سٹینڈ سپار یہ سفٹی یہ جو ورڈز ہے یہ کن الفاظ کا مجموعہ ہے سفٹی کن الفاظ کا مجموعہ ہے اور اس کے لعوہ third number question third question what is the purpose of safety آج یہ third question ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سفٹی کیا ہے سفٹی کیا الفاظ کا مجموعہ ہے اور سفٹی اس کے مقاصد کیا ہے تو چلو ہم چلتے ہیں اول جو question ہے پہلی نمبر پر جو question ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سفٹی کیا ہے ایسا ہے سفٹی کے بارے میں what is safety سفٹی دراصل ہم اس کے بہت سے اخسام کیس کی تحریف یوں کرتے ہیں انگلش میں ہم جیسے بولتے ہیں safety as a common sense lock which we think done and save yourself and others it's called safety ایک طریق ہو گیا ایسے بھی شارٹکٹ سے میں ہم اس کے تحریف کو چلو ہی کرتے ہیں save yourself and others it's called safety اپنے آپ کی اور دوسرے لوگوں کی حفاظت کرنا اس کے اوہ دماغی طور پر جسمانی طور پر ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہم اس کو سفٹی بولتے ہیں شارٹکٹ میں ہم اس کے تحریف یوں کریں گے save yourself and others it's called safety شارٹکٹ میں اس کے تحریف ہم یوں کرتے ہیں اس کے تحریف میں بہت زیادہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ safety is a common sense lock ہے اس میں ہم زیادہ تار اپنی دماغ کی سوچ لگائیں گے سیٹ میں کس چیزوں پر ہم فوکس کریں گے کس چیز کا خیال رکھیں گے باقی جو پریٹکل ویڈیوز آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو سیٹ میں بتا دوں گا پریٹکلی بتا دوں گا کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کا فولڈنگ میں اس کے علاوہ اور جو کرینز وغیرہ جو سیٹ میں زیادہ تر یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی میں بتا دوں گا لیکن شارٹکٹ اس کے تحریف کچھ جو ہوتی ہے کہ سیٹی ورسل اور آترس اس کا سیٹی ابھی اس کے بعد دوسرا جو کوسٹن ہمارے سیٹی سٹینڈ سپار سیٹی یہ کن الفاظ کا مجموعہ ہے یہ کن چیزوں سے نکلہ ہوا ہے اس کا جو معنی ہے اس کا جو معنی ہے م بونے ہوئے اس کا مطلب ہے اس سرچ دے ہزارٹ وی ہم ایسا کریں گے کہ اس کو جنوبی نقصانات ہوتے ہیں سائٹ میں ہزارٹ ہوتے ہیں جنوبی نقصانات ہوتے ہیں اس کو ہم سرچ کریں گے کس چیزوں سے ہم کو خطرہ ہوتا ہے ان چیز کو ہم سرچ کریں گے اس جو یہ کرتا ہے سرچ دہ ہزارٹ سیکنڈ نمبر جو ہاتے آتا ہے سیکنڈ نمبر پر آتا ہے ا ہے کا معنی ہے جو خطرہ ہے ہم اس کو انیلائز کریں گے ہم اس کو تفصیل سے بتائیں گے یہ خطرہ کس وجوہت میں بینے پہ آتا ہے یہ خطرہ کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے آتا ہے تو سیکرلی جو اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ یہ ہے اس کے بعد جو تیسرا لفظ آرہا ہے وہ ایف ہے تیسرا لفظ کیا ہے سیبتی میں اول سرزدہ ہزار دوسرا انیلائزدہ ریسک ترون ایف سے کیا بنا ہے فائنڈ دکاز ہم اس کو دل نکالیں گے دل نکالیں گے کہ یہ وجہ کیا ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے یہ جو خطرہ ہے یہ ریسک ہے جو آرہا ہے چھوٹے نمبر فرض ہو ہمارے ساتھ جو اس کا لفظ ہے ای اسے کیا کرتے ہیں ایلیمنیٹ کا معنی ہے اس چیز کو ختم کر دینا اس کا رخ تبدیل کر دینا جو خطرہ آ رہا ہے وہ ہم اس کو رخ تبدیل کریں گے اس کے لئے ایسے لوازمات اور اقدامات کریں گے چونکہ یہ ختم ہو جائے سمجھ بھی آ رہی ہے اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ٹی آ رہا ہے ابھی ٹی کا معنی کیا ہے ٹی کا مطلب ہے tell to others یہ جو ریزک ہمارے پاس تھا یہ خطرہ آ رہا تھا ہم اس کو ختم کر دیں گے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو اگاہ کریں گے جو بھی ہمارے ساتھ سائٹ میں جو انفلائز ہوتے ہیں جو انفلائز ہوتے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم اس کو لوگوں کو اگاہ کریں گے اس کے بارے میں کہ یہ خطر کی ہو رہا تھا لوگوں کو اس کے بارے میں اگاہ کریں گے تاکہ لوگ اپنا جو اس کی نظمانی ہے جو اپنی لائز ہے جو ورکرز ہے اس کے خیال رکھیں گے یہ کوئی نقصال وغیرہ کسی کرا فون جائے لاسٹ میں جو چیز آتا ہے یہ کیا ہے You are safe یہ فالدلہ وظماتہ ہمجھے کر لیا اس کے بعد لاسٹ میں کیا کہ You are safe تم ابھی محفوظ ہو مطلب تم ابھی محفوظ ہو ملے فیرے بتا رہا تھا کہ سیفٹی کیا ہے اس کے دیپنیشن بتا دیا اس کے بعد یہ سیفٹی کن الفاظ کا مجموعہ ہے کوئی بھی آپ کو یہ اسنا بتائیے گا میں اس طرح بتا رہا ہوں تاکہ سم لوگوں کو یہ سمجھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کے بعد میں نے بتا دیا یہ سیفٹی کیا ہے یہ سٹینٹس پار وٹ یہ ایس اے ایف ای ٹی وائ یہ کن الفاظ کا مجموعہ ہے یہ الفاظ کس بنا پر جاتے ہیں تو اس سے پہلے جو لوگ آتا تھا اس آتا تھا سرزہیزار جو خطرہ ہیں جو نقصان ہیں ہم اس کو ڈھونڈ نکالیں گے دوسرے نمبر انالائز دریس ہم اس کو انالائز کریں گے اس کو تفصیل سے جانچ کریں گے تل نمبر کیا تھا ہے فائنڈ دیکارز اس میں جو خطر ہے اس کو ہم ڈھونڈ نکالیں گے ٹھیک ہے انالائز کریں گے انالائز کے بعد ہم اس کو ڈھونڈ نکالیں گے تل نمبر کیا ہے اور نمبر الیمنیٹ تریس الیمنیٹ ہم اس کا خطب دل کریں گے اس کو ختم کر دیں گے اس کے بعد کیا تھا ہے تی اس کے بعد ہم tell the people ہم اس کو لوگوں کو بتائیں گے tell مانا ہے بتا دینا ادرز لوگوں کو بتا دیں گے فائنڈ ورکرز جو بھی ہمارے company میں ہے site میں ہے working area پہ ہے ہم لوگوں کو بتائیں گے اس سے ڈھونڈ رکھنا ہے اس کے خطرہ ہوتا ہے یہ وغیرہ اس کے جولہ وعظمات ہیں اس کے بارے بتا رہیں گے last way جو وائی آتا ہے اس کے کیا مقصد ہے you are safe ابھی تم مخروض ہو اس کے بعد جو third one question آتا تھا ابھی اس پر بات کریں گے تفصیل میں ابھی میں اس وزہ سے جانا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گے کیونکہ یہ فیلہ لیکچر ہے اس کے بعد جو ویڈیوز ہوں گی میں جانتے ہیں ویڈیوز ہوں گے اور تیوریٹکل بھی بتا دوں گا اور تیورٹکل بھی بتا دوں گا what is the purpose of safety safety کے مقاصد کیا ہے کیسے بنا کس جو حق کے بنا ہم اس کے مقاصد کیا ہے safety کا ہم اس پر بات کریں گے اس کے ڈیپنیشن کو چلو ہے انگلیش میں اس کے مقاصد کیا ہے to carry out any work and safe manners to carry out any work and safe manners جو بھی کام ہے ہمارے پاس جو بھی کام ہے ہم اس کو آسن طریقے سے safe طریقے سے محفوظ طریقے سے اس کو سربجان دیں گے اچھی طریقے سے اس کو سربجان دیں گے یہ ہے ہمارے safety کا یہ مقصد ہے اس میں جو انفلائز ہے جو ورکرز ہے ہم اس کا اچھی طرح سے خیال رکیں گے جو جسمانی طور پر ہے دماغی طور پر ہے ڈیسیز وغیارہ یہ نہیں آجائے سیک پر جو بھی فلاجک ہمارے ہمارے ہاتھ میں ہے جو بھی سیک پر ہم کام کر رہے ہیں اس کو آسن طریقے سے قتم کر دیں گے تو اس کو کیا باتا ہے یہ ہمارے safety کا مقصد ہوتا ہے to carry out any work and safe manners تو یہ ہماری ویڈیو کی تو سیکٹی کے بارے میں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا جائے کہ safety کیا چیز ہے یہ کنال باس کا مجموعہ ہے اور اس کے مقصد کیا ہے اس کے بعد جو بھی جیدی بیٹا بھی سکرائیں گے ہم اس پر بات کریں گے سو یو مست بی لائک اور شیئر اس ویڈیو اور جس پلک سبسکرائب اس چینلر اس ویڈیو اوکی تینکیو سو مچ